میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مزاج گرامی باعفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے میرے بتائے ہوئے نسخے سے خود بھی فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور لفظ انسانیت کے فائدہ کا ذریعہ بن رہے ہوں گے میرے بھائی جیسا کہ آپ سامین کو معلوم ہے کہ میں حکیم حافظ عبدالکریم روحانی دواء خانہ نویڈا سے ہوں اور میں بارہاں بہت ساری دوائیں جو ہماری تشخیص میں آتا ہے جسے مریج فائدہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ دوائی وہ نسخے لفظ انسانیت کے فائدے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل روحانی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ لفظ انسانیت اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور یہ مقصد ثواب جاریہ کی امید ہوتی ہے لیکن بڑی افسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں لیکن اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائی میری ایک دوائی ایک نسخہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اتنا کامیاب ترین دیا ہے جس سے غالباً سو فیصد لوگوں کو آرام مل جاتا ہے تیس تیس بتیس بتیس ایم ایم کا اسٹون گردے کے اندر پت کی تھیلی کے اندر پشاب کے نلی کے اندر فسا ہوا یہ تمام طرح کا اسٹون جو ہے بہ آسانی نکل جاتا ہے لیکن میرے بھائی اتنی کامیاب ترین چیز جب میں شروع میں ویڈیو بنایا تھا تو لوگ کومنٹ میں ترہ ترہ کی باتیں لکھ کر بھیجتے تھے کہ پتے کی تھیلی کا اسٹون نہیں نکلتا اور ڈاکٹر حضرات خاص کر کے لکھ کر بھیجتے تھے لیکن بڑی افسوس ہوتی ہے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ حکمت پڑھ کر دیکھیں حکمت کے اندر پتے کی پتری کا کوئی جواز ہی نہیں ہے پتے کے اندر پتری ہوتی ہی نہیں ہے جیسا کہ میں بہت سارے ویڈیو کے اندر ساری باتیں بتا چکا ہوں میرے بھائی چاہے وہ گردے کے اندر اسٹون ہو پتری ہو یا پتے کی تھیلی کے اندر ہو یہ اس کے اندر تڑپا دینے والا درد ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب درد ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پتے کے تھیلی کے اندر خاص کر کے جو اسٹون ہوتا ہے اسٹون ہونے کی وجہ سے گیس کا بننا بدہجمی کا ہونا پیٹ کے اندر آفارہ سا ہو جانا پنڈلی کے اندر درد ہو جانا کندھے کا بھاری بھاری ہو جانا یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسی قسم سے جب کڈنی کے اندر یا گردے کے اندر پتری ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے درد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پشاب رک رک کر آتا ہے پشاب کے اندر جلن ہوتا ہے درد کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری دشواریاں اور پریشانی آتی ہیں میرے بھائی میں دونوں کا مجموعی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں اس چیز کا آپ جب میرے پاس کبھی تشریف لائیں گے تو میں آپ کو ان سے باتیں کرا دوں گا اور یہ نہیں کچھ لوگ حضرات ہمارے دہلی کے قروع جوار کے علاقے کے لوگ ہیں نویڈا کے قروع جوار کے لوگ ہیں جن کو کہ فائدہ حاصل ہوا بلکل ٹھیک ہے آج کوئی پریشانی نہیں کوئی دشواری نہیں اس لئے بہت آسانی آئیں اور اس چیز کا یقین دل کے اندر رکھیں کہ بیماری ہر بیماری کا علاج ہے اور بیماری کے ہم دوہ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر فائدہ ہوگا میرے بھائی بہت آسان اور مختصر چیزیں ہیں جو ہم دوائی کے ذریعے سے تمام سامین کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں دونوں کے لئے الگ الگ ویڈیو بنایا تھا گردے کی پتری کے لئے الگ اور پتے کی پتری کے لئے الگ اسٹون بنایا موسخوا بتایا تھا میں نے جو آپ لوگ سامین اس کو فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے یا تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے آپ بنا کے استعمال کریں نہیں اگر دہلی کے قرب و زوار میں ہے تو میرے پاس تشریف لائیں اور اس دوائی کو استعمال کریں خاص کر کے میں پتے کی تھیلی والے کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہرگز ہرگز وہ پتے کو نہ نکلوائیں آپریشن نہیں ہوتا اس کو نکال دیا جاتا ہے بلکل میرے بھائی مہینہ دو مہینہ دوائی کھائیں اگر آپ کو آرام نہ لگے جب آپ اس چیز کے وارے میں سوچیں بلکل جذباتی نہ ہوں لیکن اس کے اندر ایک چیزیں ہوتی ہیں جو درد درد ایسی پریشان کرنے والی ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں میرے بھائی اس کے لیے میں بہترین چیزیں بتا رہا ہوں اس کے ذریعے سے آپ استعمال کریں گے تو درد بلکل زائل ہو جائے گا پہلی چیزیں یہ ہیں کہ اس کے اندر حجر الیہود ایک ماشا اور سنگ سرماہی ایک ماشا اور جوارش جرعونی چار ماشا اس کو آپ صبح و شام لیں انشاءاللہ درد بلکل نہیں رہے گا اور جو اس کی پوری دوائی ہے اس دوائی کو استعمال کریں اور یقین کے ساتھ کھائیں بلکل صحیح ہو جائیں گے میں اس لیے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر جس بھائی کا شٹون نکلا ہے اس کا میں سب جیج اپلوڈ نہیں کر سکتا لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ بلکل نکل جاتا ہے مختصر باتیں یہ ہیں کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیلائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں اور خاص کر کے نویڈا کے قرب و جوار کے لوگ وہ یہاں آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں نویڈا سیکٹر ایک سو پندرے میں روحانی دواخانہ کے نام سے ہے اور تمام چیزیں ہم اپلوڈ کر رکھے ہیں موبائل نمبر وغیرہ ہے آپ کونٹیکٹ کر کے یہاں تشریف لائیں اور فائدہ حاصل کریں ایک موقع دیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں جو لوگ دور دراز کے لئے ہیں اس کے لئے میں نے اپلوڈ کر رکھا ہوں اور اس کو جو ہے اس نسکے کو استعمال کریں پنساری کے دکان سے لیا ہے اور اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کریں اور دوسرے انسان جو پریشان ہیں اور تھوڑی سی پتے کے اندر سٹون ہوئی دو ایم ایم کی چار ایم ایم کی دس ایم ایم کی اور جا کے پتے نکلوا دیتے ہیں میرے بھائی جب درد ہوگا تو پریشانی میں لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں لیکن آپریشن نہیں ہوتا وہ پتے ہی نکال دیا جاتا ہے اسی قسم سے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز ہرگز جلدی دوائی لیں آپریشن کے بارے میں ہرگز نے سوچیں اور آپ لوگوں سے میری خاص کر کے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اب ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو اوپر آ جائے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے میرے بھائی پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوائی سے بلکل آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے بلکل پریشان نہ ہوں ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں اور چوبیس گھنٹے کے بعد درد بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے کی حد تلوسہ کوشش کریں اور اس سے خود بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور لفظ انسانیت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو میری ان باتوں پہ کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کی عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے جزاکم اللہ خیر